بسم اللہ الرحمن الرحیم آقا علیہ السلام کے جب وصال مبارک کا وقت قریب ہوا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو اپنے پاس بلایا اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور کی ازواج متحرات بھی موجود تھی جب آقا علیہ السلام نے اپنی پیاری لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ کو اپنے پاس بلایا اور پاس بلا کر آپ سے دو باتیں کہیں اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ صلی اللہ علیہ کے کان میں سرگوشی کی تو سیدہ کائنات رونے لگ پڑی پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ کے کان میں دوسری بار گفتگو فرمائی جب دوسری بار گفتگو فرمائی تو حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ انہا مسکرانے لگ پڑی اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا بعد میں ازواج متحرات نے حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ سے پوچھا کہ آپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ جب آپ سے سرگوشی فرمائی تو آپ رونے لگ پڑی تھی لیکن جب دوسری دفعہ آپ سے کوئی بات کہی تو آپ مسکرانے لگ پڑی تھی اس کے اندر راز والی بات کیا تھی تو حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے جواب دیا کہ پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمائی تھی اس کے اندر مجھے حضور کے وصال کا اشارہ ملا تھا اب حضور ہم سے جدا ہونے والے تھے اس جدائی کے غم کے اندر میں رونے لگ پڑی پھر پوچھا کہ آپ مسکرانے کیوں لگ پڑی تھی فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں مسکرائی تو مجھے حضور نے ایک خوشخبری دی تھی اور سرکار نے ارشاد فرمایا فاطمہ میں جدا تو ہو رہا ہوں لیکن اہل بیعت میں سب سے پہلے ملاقات کرنے والی مجھ سے اے فاطمہ تو ہوگی اور جب میں نے اپنے وصال کی خبر سنی کہ جلد میری ملاقات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونے والی ہے تو میں مسکرہ پڑی اور اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ کیا تم خوش نہیں ہو کہ تمہیں جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا گیا ہے